جی ویورز اسلام علیکم گوڈ مارننگ خوپس ہو کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آہ ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایف ایسی سیکنڈ ڈیئر کیمسٹری چپٹر نمبر ون جس کا نام ہے پریوڈک کلاسیفکیشن آف ایلیمنٹس اینڈ پریوڈی سٹی اور سب سے پہلے نمبر پر جو ٹاپک ہے ون پوائنٹ ون وہ اس چپٹر کا انٹرڈکشن ہے آفٹر دیٹ ہم اس کا ہسٹوریکل بیگرونڈ پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی آئیل ٹیچ یو ان دا ایزی ایسٹ فاسٹس اینڈ سیمپلیسٹ وے تو آپ کے لیے انشاءاللہ ہم ٹریکی وے میں پڑھیں گے وہ کام جو آپ دو تین پیجز پڑھنے کے بعد آدھے گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ فیو منٹس میں میں آپ کو پڑھا دوں گا جی سب سے پہلے نمبر پر ہم اگر اس چپٹر کے انٹرڈکشن کی بات کرتے ہیں تو انٹرڈکشن میں ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ پریادک کلاسیفکیشن میں پریادک ٹیبل کا کیا رول ہے اور ہم اس کو ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہم پریادک ٹیبل کے انٹرڈکشن میں پریادک ٹیبل کی ڈیفینیشن پر بات کریں گے ٹیبل کی پریادک ٹیبل کی can we defined as ⟃ it is the table table which which provides the basic framework of framework of periodic properties periodic properties of elements and their compounds. So, Predictable is a framework which you can see that it will provide you the physical and chemical properties on elements and elements of compounds. So, we will see this chapter in this introduction. So, first of all, you can see the definition that we can see the properties in the discussion. Then, we will talk about historical background in historical background. There are different scientists which we can see the which we can see in the future. So, we will talk about it. 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 about it. We will talk about it. So, contribution So, contribution So, contribution that you can see the names that you can see in the future. that you can see in the future. We will talk about it. We will talk about it. So, first of all, we will talk about it. So, first of all, we will talk about it. So, 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 we will talk about it. That you can see the class of the elements of the elements. اس کے بعد اگر ہم آجائیں ڈاو برینر کی طرف ڈاو برینر ایک جرمن سائنٹسٹ ہے اس کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے لا آف لا آف ٹرائی ایڈز پیش کیا تھا لا آف ٹرائی ایڈز کیا بتاتا ہے آپ کو مثال کے طور پر میرے پاس یہ لیتھیم سوڈیم اور پوٹاشیم ہیں تو لا آف ٹرائی ایڈز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹرائی ایڈز کے سیٹ میں جو تینوں ایلیمنٹ ہیں ان میں سے جو میڈل ایلیمنٹ ہے جیسا کہ ادھر سوڈیم ہے ہمارے پاس سینٹرل ایلیمنٹ کا جو ایٹومک ویٹ ہے وہ ٹرائی ایڈز کے سیٹ کے دوسرے جو دو ایلیمنٹ ہیں ان کے ایریدمیٹک مین کے ایکول ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس پوٹاشیم کا تھرٹی نائن ہے اور لیدیم کا ہمارے پاس سیون ہے آپ کیا کریں گے ان دونوں کا سم کریں گے تھرٹی نائن پلس سیون تھرٹی نائن پلس سیون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو سیون ڈیوائیڈ بائی ٹو اور آنسر آپ کے پاس آجے گا ٹوانٹی تھری سو یہ سیون دس ون اس تھرٹی نائن آپ دیکھیں گے لیدیم اور پوٹاشیم کا جو ایٹومک ویٹ ہے ان دونوں کے سم کریں پھر آپ اس کا ایریدمیٹک مین نکالیں تو یہ سینٹرل ایٹم کا ایٹومک ویٹ ہوگا دیٹس ٹوانٹی تھری یہی ہمیں law of triade بتاتا ہے کہ the atomic weight of central atom of the set of triade is equal to the arithmetic mean of the other two elements جیسا کہ آپ کے سامنے یہ والی example ہے اس کے بعد new land ہے new land کا contribution law of triades ہے law of triades تو law of triades میں اس نے یہ بتایا تھا کہ پروڈک ٹیبل کے اندر almost اس کا contribution 62 elements پر ہے 62 elements پر اس نے 62 elements کو اس طرح سے arrange کیا تھا کہ ہر 8th element کی properties first element کے ساتھ match کرتی ہیں ہر 8th element کی properties first کے ساتھ match کرتی ہیں تو اس کے بعد ہم جب second topic پڑھیں گے تو اس میں جب آپ کے سامنے product table draw کروں گا تو اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ بہت limited level تک اس کو follow کیا گیا پہلے two periods کے اندر خاص طور پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں third period تک بھی کہ فلورین کے نیچے کلورین ہے اگر ہم فلورین سے onward period میں آگے move کر کے count کریں تو کلورین تک آتے ہوئے 8 element مکمل ہوتے ہیں اس طرح سے جو فلورین ہے اس کا behavior کلورین کے ساتھ ملتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں oxygen کا oxygen کا sulfur کے ساتھ match کرے گا تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس oxygen اور sulfur فلورین اور کلورین یہ ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے tri aids ہیں تو tri aid کا کیا مطلب ہوا کہ ہر 8th element اپنے سے first element کے ساتھ ملتی جلتی properties رکھتا ہے اس کے بعد آجائیں mandleave predictable کی طرف mandleave کا contribution بھی بہت زیادہ ہے mandleave کے product table سے ہی ہمیں actually modern product table کی طرف move کرنا سب سے زیادہ آسان ہوا تو اس کا جو contribution ہے وہ elements کو arrange کیا اس نے on the basis of on the basis of atomic weight تو atomic weight کی بیس پر اس نے elements کو arrange کیا لیکن اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بات ہم کر سکتے ہیں اس کی detail میں mandleave کے product table میں اس نے کیا کیا تھا اس کے مطابق 12 periods تھے and 8 groups تھے mandleave نے جو elements کو arrange کیا اس میں 12 periods and 8 groups بعد میں ہم اس mandleave کے product table کی advantages بھی discuss کریں گے اور اس میں کون سے erroneous points ہیں جن کو موزلے law میں یا modern periodic law میں جن کی correction کی گئی ان کو بھی ہم انشاءاللہ discuss کریں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں موزلے law کی جانب تو موزلے law یہ ایک انگلیس سائنٹس تھا جس نے elements کو on the basis of atomic increasing atomic number کی base پر اس نے arrange کیا اور اس کے مطابق ہمارے periodic table کے اندر 8 groups ہیں اور 7 periods ہیں ان کو ہم roman میں لکھتے ہیں 1 2 8 اور ان کو ہم اسی طرح سے انگلیس نیومیرالز میں لکھتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے پاس یہ 8 groups اور 7 periods ہیں modern periodic law میں اس طرح سے ان کے بعد ہم ان کا comparison کر سکتے ہیں کہ کیسے جو modern law ہے وہ mandleave کے law سے ڈیفر کرتا ہے با ہے لکھتے ہیں عقود موسیقی